حضرت عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلمی نبوت میں جیسا مجھے آشق ہوا ہے کبھی نہیں ہوا یہ انہوں نے اس لئے کہا کہ وہ صلی اللہ حدیبیہ پر رازی نہ تھے اور اس طرز عمل سے رسول خدا سخت رنجیدہ ہوئے اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی جنگ خیبر میں جو ہے پہلے دونوں کو بھیجا ہے ایک دفعہ لڑائی کرنے کے لئے حضرت عبو بکر کو اور پھر عمر لیکن میدان سے فرار گلاہ کچھ ہاتھ نہ آیا تو رسول خدا نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا مرد میدان ہوگا کرار غیر فرار نہیں ہوگا موہب اور محبوب خدا رسول خدا ہوگا دوسرے دن علم لشکر حضرت علیہ السلام کے حوالے کیا اس علم کو دینے کے لئے جب رسول خدا نے فرمایا کل میں علم اسلام ایسے بہت در کو دوں گا جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا کسی حال میں میدان جنگ سے نہ بھاگے گا خدا رسول کا دوست ہوگا خدا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پڑھ دے گا جب تک کہ خدا و اندعالم اس کے دونوں ہاتھوں میں فتح نہ دے دے گا مولا علیہ السلام اس وقت آشوب چشم میں مطلع تھی رسول خدا نے حکم دیا کہ میرے پاس آئیں اور رسول خدا نے مولا علیہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا جس کی جیسے مولا کا بخار اتر گیا اور لابدین لگائے جسے آشوب چشم جاتا رہا مولا علیہ السلام میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو امام علیہ السلام روانہ ہوئے اور بوچھا رسول خدا کب تک لنو انہوں کا جب تک لڑنا ہے جب تک فتح نہ ہو حکم رسول خدا پا کر مولا علیہ السلام میدان میں پہنچے پتر بڑا علم نصب کیا ایک یہودی نے بوچھا آپ کا نام کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توریت کی قسم یہ شخص ضرور فتح کرے گا کیونکہ اس قلعہ کے فاتح کی جو صفات تورات میں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل دورست ہیں مولا علیہ السلام کے اقابلے کے لئے لوگ نکلے اور گھاڑ سب سے پہلے حارس نے جنگ کی اور ایک دو واروں میں اس کا تمام ہوا واصلے جانوں وہ حارس چونکہ مرحب کا بھائی تھا اس لئے مرحب بھی جوش میں نکلا اور رجس پڑتا ہوا آیا مولا کے لئے تین بھالے والا نیزہ لے کر آیا لیکن ذلفکار کا احسا وار ہوا کہ سر اور سینے تک دو ٹکڑے ہو گئے مرحب کے مرنے کے بعد تمام لوگ یہ حمد ختم ہو گئی انتر ربی یاسر جیسے پہلوان میدان میں آئے اور موت کے گھاٹ اترتے رہے آخر میں بگدر مجھ گئی اور جنگ میں ایک شخص نے آپ کے دوستوں میں ایک ایسا سپر مارا جس سے آپ کی سپر چھوٹ کر زمین پر گر گئی دوسرے یہودی سے لے کر بھاگا حضرت کو جلال آ گیا اور آب آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کے آنی دروازے پر پہنچے اور ہاتھ ڈال کر اس قلعے کے چوکٹ کو اکھاڑ کے پھیکا اور اس کے بعد بھائیوکووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو